آپ دیکھ رہی ہے تیز خبر نیوز سب سے پہلے سب سے تیز سولہ تاریخ کی آرمی چیف اور جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی لیڈروں کی ملاقات کو جب انگریزی اخباروں نے مختلف رنگوں میں پیش کیا تو کل میں نے اس کی اصل صورتحال پیش کی کہ یہ پندرہ بیس جتنے لیڈر تھے سب نے ملاقات کی آج کیونکہ مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اب جو ہے جو لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کل میں پانچ بجے فیصلہ باد میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پرووین علی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی لیکن اس میں ساری سیاست پر ساڑھے تین گھنٹے بات چیت ہوئی اور جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں ساڑھے پانچ گھنٹے ملاقات ہوئی وہ ڈینر تھا یہ سلاد اور چائے تھی اور اگر لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بھٹو صاحب اور شباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کسی چینل پر آئیں کسی چینل پر آئیں میں یہ پروو پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر وہاں موجود تھے اگر نواز شریف کو اس کا نئی خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یقیناً جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات پہلی ملاقات ہوئی اس کا بھی نواز شریف کو پتا نہیں ہوگا اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی اور ان پارٹی میں اختلافات ہوگئے ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے جو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آج جو یہ پریس کانفرنس کریں گے کل میں پانچ وجہ فیصلہ بعد میں اس کا جواب دوں گا